ہیلو دوستو hope so you are fine welcome to another amazing video دوستو آج کے دور میں ہر کنٹری کی یہی خواہش ہے کہ وہ سپیس میں ترقی کی دور میں سب سے آگے رہے کیونکہ آنے والے دور میں ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس ہو جائے گی جس کی بدولت انسان خلا میں جا کر وہاں کے قیمتی مدنیات زمین پر لاسکتا ہے اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے کہ جو کنٹری پہلے یہ کام کرے گی وہ پوری دنیا پر راج کرے گی ابھی تو فی الحال چائنہ اور امریکہ ہی ٹاپ پر آتے ہیں اور ریشیا بھی پیچھے نہیں ہے ریشیا نے بھی اس معاملے میں کافی ترقی کی ہے لیکن امریکہ کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ان دونوں کنٹری سے آگے نکل جائے ریسینٹلی یہ سننے کو میرا ہے کہ ناسا نے الزام لگا ہے چائنہ پر کہ وہ چاند پر جا کر وہاں پر کالونیز بنا رہے ہیں اور چاند پر قبضہ کر لیں گے جس کے مقابلے میں چائنہ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا سوائے یہ کہنے کے کہ یہ الزام ہے لیکن یہ بات تو ہم سب بفو بھی جانتے ہیں کہ چائنہ آنے والے وقت پر چاند پر کالونیز بنانے میں کامیاب ہو جائے گا لیکن چاند پر کالونیز بنانے سے کیا ہوگا چلیے جانتے ہیں دیکھئے جس کنٹری نے پہلے چاند پر قبضہ کر لیا وہ ایک نئے نظریے سے سپیس کو ایکسپلور کرے گا جن میں میٹرائیڈز اور ایسٹرائیڈز بھی ہوں گے جو کہ بہت قیمتی بھی ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں سائنٹیس کا کہنا ہے کہ زمین سے قیمتی مادنیات ختم ہو جائیں گے جیسے کہ پٹرول، گیس وغیرہ تو ان سب کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں سپیس کو ایکسپلور کرنا ہوگا اور وہاں سے قیمتی مادنیات زمین پر لانے ہوں گے جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو کنٹری یہ کام پہلے کر لے گی وہ اس دنیا پر راج کرے گی دوستو آج کے لیے اتنا ہی اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں